قبرستان کی جو لک ہے نا آوٹ لک جو ہے مثال کہ قبرستان دیکھیں اس میں باغ نظر آئے گا آپ کو غاس لگاؤ گا درخت نظر آئے گا ایک معاشرے کی اکاسی بھی تو ہوتی ہے نا قبرستان کہ معاشرہ کس طرح کیا ہے قرآن مجی کے عید ہے وَلَا قَدْ قَرْمْ نَا بَنِي آدَم بَنِي آدَم زندہ ہے تو پھر بھی تقریم میں ہے اور بَنِي آدَم مَيِّت مُرْدَا ہے تو پھر بھی تقریم میں ہے اس کی عزت و قریم ہمیشہ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آ کے فرامین کے تحت اور قرآن مجی کی تعلیمات کے تحت قبرستان میں صرف میت جس وقت انسان مردہ ہو جاتا تو اس کو بھی کوئی ایسا جملہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے جو جملہ اس کے باوجود اس طرح کے اس کا وصف تھا اس کو جملہ میں نہیں کہنا چاہ جائے کہ اس کی بے حرمتی کی جائے ہمارے پاس تو ایک مذہبی ایج ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مردہ اس کی بھی عزت جو ہے احترام جو ہے لیکن کمال بات نہیں ہے کہ جانور جو ہیں وہ قبرستانوں میں پہنچے ہوئے ہیں چرسی بھنگی ڈرگ مافیا قبرستانوں میں پہنچا ہوئے ہیں جنگل پہنچا ہوئے ہیں وہاں پہ کہ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جتنے منشیات کی اور جتنے چوری ڈاکے کے جو مین اڈے ہیں وہ قبرستان بنے ہوئے ہیں قبرستانوں میں لوگ ہر وہ برا کام کرتے ہیں یہ جادو ٹونے کی تو بیس بنیاد ہی قبرستان ہے وہاں خواتین جا کے غلط طریقے سے گسل کرنا اور اسی طرح کچھ چیدے حتہ کہ یہ ہے کہ جو پہلے دن کی قبر ہے پہلے دن کی قبر اور پہلے دن کا جو میت مردہ ہے اس کے اوپر جو عملیات کیے جاتے ہیں وہ انتہائی خطناک قسم کے تو یہ بھی کتنی خطناک بات ہے اور پھر قبرستان میں صرف میت کو تکلیف دینا نہیں بات دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قبرستان کے اندر لوگ جادو کے کچھ پتلے اور جادو کی کچھ گوشت کے ٹکڑے اور جادو کی کچھ ایسی اشیاء دبانا وہ اپنے جادو کو مزید بڑا پرفیکٹ کرنے کے لیے یہ دو کرتے ہیں اور پھر جو صفائی والا صدرائی والا یہ معاملہ تو بھرکیف صفائی نصف بھی مانا ہے لیکن قبرستانوں پہ یہ بات رکھتی نہیں ہے آپ کو اپیل کرنا چاہیں تو آپ کے سامنے کیمرہ آپ اپیل کریں تحریک کا سر نام سن کے بڑی خوشی ہے زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل